سے بھٹکاتا ہے تو وہ اس قدر ڈھیٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس قدر اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ واللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کو بھی باقاعدہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اچھا لے آؤ وہ عذاب جس سے جس سے آپ ہمیں ڈر آ رہے ہیں تو یہاں تقزیب عذاب کی صورت میں بھی کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بالکل قریب کی آیت میں کیا اور سے پہلی آیات جو تمام قرآن مجید کی کا ایک حصہ ہیں یقینا یہ تقزیب اس ان آیات کی طرف بھی جاتی ہے اور قرآن مجید کی تقزیب کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ہم نہیں مانتے یہ آپ نے اپنی طرف سے بات گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے ہم اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے تو یہ ایک اور تقزیب کی صورت ہے جو کہ رسالت کی تقزیب ہو رہی ہے جی بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور تیسری تقزیب جو ہے وہ ہے کہ جو رسول یہ بات کہہ رہے ہیں درحقیقت وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اسی کے واسطے سے وہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ اعلان نبوت سے پہلے انہی زبانوں سے صادق اور امین کہا کرتے تھے اب جب ان کے مفاد پر ذت پڑی تو انہی زبانوں سے لفظ بدل جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتی آپ غلط کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالے اس اعتبار سے یہ تقزیب کا جو اشارہ ہے یہ اس عذاب کی طرف بھی ہے آخرت کی طرف بھی ہے قرآن کی طرف بھی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے سبان اللہ سبان اللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں وَقَذَّبَ وَهِ قَوْمَوْكَا وَهُوَ الْحَقِ جو ڈاکسر نے بات فرمائی یہاں پر تو یہ کہ تقزیب ہو رہی ہے میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ذرا حق کو کھولیں آپ کہ حق سے مراد کیا ہے لیکن تقزیب یہاں پر جو جرم ہے ان کا وہ یہ کہ کس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کو اور یوم آخرت کو اس عذاب کو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کر دے وہ عذاب اوپر سے بھی آ سکتا ہے تیری قوم نے اے پیغمبر جھٹلایا اس کو یہ کا مرجہ یا تو عذاب ہے کہ جو عذاب آنے والا ہے تیری قوم نے سیرے سے اس عذاب کا ہی انکار گر دیا کہ آپ جو اس عذاب کی وعید سناتے ہیں وہ عذاب ہم پہ آ ہی نہیں سکتا تو اس کا مرجہ یا تو ہی ہے تو ہی کا مرجہ یا تو عذاب ہوا یا ہی کا مرجہ قرآن ہے وَكَذَّبَ بِالْقُرَانِ کہ قرآن کی تقزیب کی تیری قوم نے اے پیغمبر اب یہاں ذرا الفاظ دے قوموں کا تیری قوم ایک میری تقزیب کر رہے ہیں غیر ایک میری تقزیب کر رہے ہیں میرے اپنے لوگ جن کے سامنے میری اپنی پوری زندگی ہے میری قوم مجھے امین بھی مانتی ہے میری قوم مجھے صادق بھی مانتی ہے میری قوم مجھے سچا بھی مانتی ہے میری قوم نے میری چلتی پھرتی زندگی بچپن سے دیکھی جس موجزے کا مطالبہ کیا وہ موجزہ ان کو دکھایا تو دشمن غیر نہیں بنے بلکہ اپنے بنے یہ ظلم ہے قریش کا انتہائی درجہ کا تو انتہائی درجہ کا ظلم بیان کرنے کے لئے قوم کی نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کہ یہ جو تقزیب غیر قوموں نے نہیں کی بلکہ آپ کی اپنی قوم نے کی یہاں جو تصور دیا جا رہا ہے انک صاحب تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ مشرقین مکہ کا جو تصور ہے وہ تصور یہ کہ دنیا کے تناظر میں جس طرح وہ بادشاہوں کو دیکھتے تھے اسی طرح ملک الاملاک ملک الملوک شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ دنیا کا ایک طاقتور اس کی طاقت جو ظہور ہوتا ہے انکار کی صورت میں وہ گریفت کی صورت میں ہوتا ہے وہ عذاب کی صورت میں ہوتا ہے وہ جبر کی صورت میں ہوتا ہے پچھلی جتنی آیتیں ہیں انیق صاحب ان کا اگر ربط آپ ڈونڈے تو اللہ تبارک و تعالی جو سمجھا رہے ہیں وَيْقُلْ سِیرُو فِلْعَظِ سُمْ مَنظُرُو كَيْفَ فَفَنظُرُو اور اس کے بعد فرمایا پھر آگے یہ جو چند آیتیں پہلے اللہ تعالی ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اپنے رحم کی بنیاد پر کر رہے ہیں اپنے رحم کی بنیاد پر کر رہے ہیں یعنی تمہارے ساتھ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالی کا جو وصف غالب ہے اللہ کی صفات پہ وہ اللہ کا رعوف ہونا ہے اللہ کا رحیم ہونا ہے اگرچہ تمہارے دلوں میں خوب یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر رحیم ہے رحمان ہے رعوف ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالی قاہر بھی ہے اللہ قہار بھی ہے اللہ قادر بھی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب دے سکتا ہے یہ عذاب دے سکتا ہے اس عذاب کا اس عذاب کا انہیں انکار تھا مشرقین مکہ کو ان کا ذہن یہ تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہوتا تو انکار کی صورت میں جس طرح دنیا کے کسی قانون کا یا دنیا کے کسی بادشاہ کے دیئے ہوئے حکم کا کہ انکار کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ فوراں سزا کی صورت میں آتا ہے اس سزا کی صورت میں سزا کی صورت میں ظہور نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تھی لیکن اس ڈھیل کو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی صورت میں وہ لوگ اس کو بتاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا ہے وَقَدَّبَ بِهِ قَوْمُ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استدراج کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں اللہ موقع دے رہے ہیں اللہ مولد دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیری قوم نے چونکہ عذاب جلدی نہیں آ رہا تو جلدی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس پر لے لیا کہ گوئے عذاب آئے گئے نہیں وہوالحق یہ پڑا اچھا جملہ ہے حق حق کے معنی ہوتے ہیں حقیقت میں واقعات ہی اور حقیقی طور پر جو چیز سچ ہو اسے کہا جاتا ہے حق حقیقی طور پر جو سچ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو عقل کی نظر میں حق ہو جو فطرت کی نظر میں حق ہو جو دلائل کی روشنی میں جو حق ہو اسے کہا جاتا ہے حق ٹھیک ہے حق وہ نہیں کہا جاتا کہ جو لوگ کہتے ہیں حق وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد دلیل پہ ہو اب یہ جو دلیل ہے دلیل کیا ہے دلیل پیچھے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ دیکھو تم ہی مانتے ہو اللہ خالق ہے اللہ نے پیدا کیا تو جب اللہ کو خالق مانتے ہو اللہ کو خالق مانتے ہو اللہ کو رازق مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو وہ خالق ہے اسمان و زمین کا ٹھیک ہے جو اسمان و زمین کا ہے اللہ کو رب بھی مانتے ہو تو وہ اللہ جو اتنی بڑی طاقتور ذات ہے کیا وہ عذاب لا کے تمہیں توانی کر سکتا اور وہی اللہ ہے جب تم کو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو تم گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپ کے چپ کے اسی سے دعائیں مانتے ہو اور اللہ تمہیں اس مسئیبت سے نکال دیتا ہے پھر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہم شکر گزاری کریں گے شرک نہیں کریں گے لیکن جب مسئیبت ٹل جاتی ہے تو پھر تم شرک کرنے لگتے ہو تو تمہیں تمہیں آنا ہے ایک دن اللہ کے سامنے میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھا ہوں میں عرض عرض کر رہا ہوں تو حق وہ ہے کہ جس کی بنیاد انیخ صاحب خواہش پہ نہ ہو جس کی بنیاد دلیل پہ ہو وہ حق ہے سبحان اللہ پرانے کریم کی آیت ہے حق صحیح اور غلط اور باطل کیا ہے اس کی بنیاد حق وہ نہیں ہے جو میری خواہش کے مطابق ہو حق وہ ہے جو عقل کے تناظر میں دلائل کے تناظر میں جو سچ ہو اور صحیح ہو وہ ہے حق اب یہ جو خدا کا عذاب جب خدا کو خالق مانتے ہو خدا کو خالق مانتے ہو تو یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالی میں دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ عذاب نہیں لاسکتا اگر وہ خالق ہے وہ مالک ہے اللہ تعالی تمہیں تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں تباہ کیوں نہیں کر سکتا یہ دلیل ہے اس کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہی کو بھی کھول دیا ڈاک صاحب آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی یہاں پر اب بات ہو گئی کہ یہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کو بھی اللہ کی کتاب کو بھی اللہ کے رسول کو بھی اور اس دن کو بھی یعنی عذاب والا دن جو ان پر یہ عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں یا رب اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُو حَاظَلْ قُرْآنَ مَحْجُورَا یہ بھی ایک قرآن کریم کے ایک آیت فوراں ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا اب آگے بڑھ رہے ہیں بہت سارے دلائل دیتے 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 اب بات آگے بڑھ رہی ہے قُل اب پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ لستو علیکم بے وکیل میں تم پر وکیل تمہارا حوالہ دار تمہارا نگران نگہبان محافظ بن کر نہیں بھیجا گیا ہوں میرا کام تو صرف یہ کہ حق اور باطل پھر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے بتا دے یہ کتاب خیر اور شر میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے ارشاد فرمائی ہے دیکھیں بالکل ایسے جیسے مفتی صاحب نے ابھی ذکر کیا اور ہم نے قذب ابھی ہی اور اس کے بعد حق اس کی وضاحت کے طور پر یہ بات جان لی کہ اس میں عذاب کا ذکر اس کی تقذیب اور پھر حق کی صورت میں یہ کہنا کہ نہیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ عذاب وہ نازل کر دے گا تو یہ بالکل سچی بات کہی جا رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے اور حق قرآن مجید اور حق اللہ رب العزت کی ذات اس اعتبار سے جب ہم اس حق کو ان تینوں کیفیات اور تینوں صورتوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جو مشن دیا تھا جو ذمہ داری دی تھی جو آمانت ان کے ذمہ کی گئی تھی تو پھر بلاخر اسی رسول کی زبان سے لوگوں کے سامنے یہ بات کہلوائی گئی کہ دیکھو ہمارا کام ہے تمہیں صحیح اور سچی بات بتا دینا اور آنے والے خطرات سے آگاہ کر دینا میں تمہیں تو پھر بلاخر اسی رسول کی زبان سے لوگوں کے سامنے یہ بات کہلوائی گئی کہ دیکھو ہمارا کام ہے تمہیں صحیح اور سچی بات بتا دینا اور آنے والے خطرات سے آگاہ کر دینا میں تمہیں زبردستی پکڑ پکڑ کے اسلام میں نہ داخل کر سکتا ہوں اور نہ اسلام پہ عمل کروانے کیلئے تمہیں مجبور کر سکتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے مجھے اس کام کیلئے بنایا نہیں گیا اور اسی وجہ سے اس کا ذکر جو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں بار بار مختلف اشاروں اور مختلف آیات کی صورت میں کہ رسولوں کا کام ہے کہ وہ حق اور باطل کا فرق بتا دے لوگوں کو اور پھر اس کے بعد لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ اس میں سے کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں خود اللہ رب العزت نے بھی کہ ہدایت جبری نہیں ہوتی اختیاری ہوتی ہے اختیاری بالکل اس اعتبار سے دیکھئے جب اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا ہے تو جزا اور سزا کی صورت ہی اسی صورت میں بنتی ہے کہ جب بندے کے پاس کچھ اختیار ہو جب اختیار ہو ہی نہ تو پھر کس بات کی پکڑ اور کس بات کی جزا فرشتوں کو کیوں جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر نہیں کیا جاتا دیگر مخلوقات جہیں کیوں ان کے لئے جنت اور جہنم نہیں بنائی گئی انسانوں کے لئے اور جنات کے لئے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ انہیں اختیار بھی دیا گیا ہے قرآن مجید میں ہم سابقہ بہت ساری آیات میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ صورت بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور پھر دیگر صورتوں میں ہم نے انہیں دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی رسول کا بنیادی مشن یہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اندھیرہ اور روشنی ان کو نمائی کر دے حق اور باطل اس کو نمائی کر دے جھوٹ اور سچ اس کو نمائی کر دے اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شیطان کی چالیں ان کو نمائی کر دے اس کے بعد پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لئے کونسی بات اور کونسا عمل پسند کرتے ہیں اور اسی پسند کی بنیاد پر اسی اختیار کی بنیاد پر اسی عمل کی بنیاد پر یا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی حقدار ٹھہریں گے اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کی جہنم کے سزاوار ہوں گے اسی بنیاد پر یہ بات کہی گئی دیکھئے آپ نے بھی انقبائی یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت ایک بار نہیں اور یہ بات ایک بار نہیں متعدد بار بتائی گئی ہے کہ آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں لست علیہم بمسائطر آپ ان پر زبردست داروغہ بنا کے نگران بنا کے زبردستی کرنے والے مجبور کرنے والے بنا کے نہیں بھیجے گئے تو بالکل یہی عمل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کی رسول کو اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے کوئی عالم کوئی فقیح کوئی دانشور وہ داروغہ نہیں ہے وہ ایسا جابر فرد نہیں ہے کہ جو زبردستی لوگوں کو پکڑ کے صرات مستقیم پہ چلائے دین اسلام قبول کرنے پر انہیں مجبور کرے دیکھئے جو اللہ تعالی بنیاد یہ فراہم کر رہا ہے اس دین پر اور اس دین کو پہنچانے والوں پر یہ کیسا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسلام قوت کے بلبوتے پر پھیلا ہے اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے چکر میں یہ والے کام کر رہے ہیں جبکہ اللہ اور اس کی رسول نے تو بالکل واضح انداز میں کہہ دیا کہ جو علم پھیلانے والا ہے حکمت اور دانائی پھیلانے والا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑی دانائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کھول کھول کر ہر چیز کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور پھر لوگوں کو آزاد کر دے کہ وہ ان میں سے کس چیز کو اختیار کرتے ہیں مبلغ معلم مرشد حادی اور اس طرح کی جتنے بھی ان شعبن سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے سبحان اللہ اسی وجہ سے وکیل کا جو لفظ ہے اس میں بھی ایک ہلکی سی اشارہ یہ کر دوں کہ آپ نے بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ یہاں اس لفظ کا ترجمہ جہاں وہ داروغہ کیا گیا ہے اور نگران کیا گیا ہے جبکہ دیگر آیات میں یہی لفظ اپنے سیکونس کے اعتبار سے جب آتا ہے تو کبھی اس کا معنی سرپرست آ جاتا ہے اور کبھی اس کا معنی مددگار بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں ہمیشہ یہ بھی مفسرین اچھی طرح جانتے ہیں اور اہل علم کو بھی یہ جاننا چاہیے عوام کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ ایک لفظ کا کوئی ایک معنی ہر جگہ پر جہاں وہ سبت نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے سبحان اللہ مفسر صاحب اب یہی بات چھوٹا سا سوال میں آپ کی خدمت پر رکھ دیتا ہوں کہ یہ ہدایت جو آج یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے ایک تو ہوتی ہے دماغی کشتیاں وہ بھی ہوتی ہیں دلائل دیے جاتے ہیں ہدایت کو ابلاغ کے ساتھ ساتھ ہدایت کو ٹھوسنا ہو جاتا ہے تو ہدایت کو کیا ٹھوسنا یا ٹوپا جا سکتا ہے دینی پیراڈائم میں ہم کیا سمجھیں اس بات کو کہ ہدایت جبری ہوتی ہے یا اختیاری ہوتی ہے ایک ماحول ہے غیر مسلم ماحول یہ یہاں پر تو ہے مشکین سے مخاطبت ہو رہی ہے مسلمان جب مسلمان سے مقالمہ کر رہا ہے تو وہاں بھی کیا یہی اصول لاغو ہوں گے یا جب مسلم ریاست بن جائے اس کے بعد کوئی جبر ہو سکتا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں ہدایت کا جب لفظ ہو عمومی طور پر تو ہم کہتے ہیں جی جبر ہدایت اختیاری ہے ہدایت جبری نہیں ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ بھی کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا ٹھیک ٹھیک ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی اطاعت میں ان کی اطاعت کے پیچھے جبر کا قانون کام کر رہا ہے پران کی ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں ٹھیک آسمان و زمین ہوں افلاق ہوں یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے مسخر ہیں کیوں ان کے کام کے پیچھے جبر کا قانون کام کر رہا ہے نکسا ایک انسان ہے انسان کے کام کے پیچھے جبر کا قانون نہیں بلکہ انسان کا اپنا اختیار کام کر رہا ہے کیونکہ ارادہ دے دیا گیا عقل دے دی گئی ارادہ دے دیا گیا اختیار دے دیا گیا تم آخر با اختیار ہو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ انسانوں کے ساتھ جبری ہدایت کا نہیں ہے بلکہ اختیاری ہدایت کا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا جو نمائندہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام ہے ہدایت ہدایت پہ لانے کا بحیثیت نبی میں آگے بحیثیت والی کے بات نہیں کر رہا علماء اکرام دیکھیں جب بھی فقہ کی کتابوں میں کسی حدیث پہ گفتگو کرتے ہیں انیق صاحب تو ایک بات ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بحیثیت والی کے فرمائی یا بحیثیت مفتی کے فرمائی مثال کے طور سے ایک حدیث میں ارز کر دیتا ہوں من احیاء ارزن مئیتتن فہیلہو ایک شخص نے کسی مردہ زمین کو آباد کیا تو وہ زمین اس کی ہو گئی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو فرمایا تھا بحیثیت خلیفہ بحیثیت والی ریاست کے فرمایا کہ قانون یہ ہے ملکہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیری مسئلہ بتایا اس پہ گفتگو ہوتی ہے تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا میں اس تفصیل میں جا رہا ہوں کہ بحیثیت نبی کے نبی کا جو انداز ہے وہ سختی کا ہو یا نرمی کا ہو یہاں جو بات ذکر کی جاری ہے وہ بحیثیت دائی کے بحیثیت نبی کے بحیثیت نبی کے جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو انبیاء کے ذکر میں ایک لفظ بار بار آتا ہے ناسح نسح ناسح اسی طرح محبت کا تو انتہائی درجہ کی جو محبت ہوتی ہے اس جس میں حریص آتا ہے انتہائی درجہ کی محبت قرآن کریم عشق کا ذکر نہیں کہتا جسے انتہائی محبت کے اظہار میں ہمارے جملوں میں عشق کا اظہار ہوتا ہے لیکن عشق کا قرآن میں نہ حدیث میں ذکر ہے حالانکہ یہ عربی لفظ ہیں جب شدت انداز کیونکہ عشق کا جو لفظ ہے وہ اچھی محبت کے لئے وہ ذکر نہیں کیا جاتا جیسے مجھے اپنی ماں سے عشق ہے تو کبھی نہیں ذکر کیا جاتا تو یہ جو انتہائی محبت کے لئے قرآن میں اور حدیث میں جو ذکر ہے وہ حرص کا لفظ ہے جیسے حریص آلیکم تو حرص کا لفظ ہے تو اللہ کے ایک بحیثیت داعی کے بحیثیت پیغمبر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئی ہیں وہ کیا آئی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ ٹھیک ہے تو آپ رعوف بھی ہیں آپ رحیم بھی اور خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں عذاب لا سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ تمہارا جو رب ہے وہ رعوف ہے اور رحیم ہے کتبہ على نفسی الرحمہ پیچھے آیت گزر چکی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی تم جو بھی کرو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ یہ دار العمل ہے تو بحیثیت اس کے جب میں دین کا نمائندہ ایک ہے میرے ریاست کا نمائندہ بڑا فرق کیجئے بانک صاحب ایک ہے میرا آپ سے معاملہ ایک سربراہ ایک منتظم کے حیثیت سے ایک میرا معاملہ آپ سے دین کے ایک نمائندے ایک مفتی کے حیثیت سے جب مفتی کے حیثیت میں ایک دین کے نمائندے کی حیثیت میں جب میں بات کروں گا نا تو مجھ میں جو صفات ہوں وہ نرمی کے ہوں اس وقت پھر رحم نہیں پھر عادل ہے اور عادل میں سختی ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا رحم صبر لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخت کوئی نہیں ہوتا تو بحیثیت منتظم جب میں ریاست کا انتظام میرے ہاتھ میں ہو تو عادل کروں گا عادل میں مجھے سختی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے میں حدود کے نفاظ میں سختی کروں گا اسی طرح دیکھیں میں اپنے گھر کا منتظم ہوں میں ایک معلم ہوں ادارے کے اگر وہاں بھی میں رحم چلا میں جج کی کرسی پہ بیٹھا وہاں وہاں بھی اگر میں رحیم اور رعوف کی ایسیت سے بیٹھوں گا تو میں فیصلہ کیسے سختی کے کروں گا تو پیسیت ہے جج کے جب میں بیٹھتا ہوں ایک منتظم عادلت کے منتظم کے یا گھر کے منتظم کے یا ریاست کے منتظم کے تو انیق صاحب پھر عادل ہے رحم نہیں ہے وہاں سختی پر نہیں اب میں اگلی بات ارس کر رہا ہوں خلط مبحث یہ کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کا جب لفظ ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اختیاری ہے تو اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ گھر میں بھی سختی مت کرو بچہ نماز نہ پڑے کوئی مسئلہ نہیں بچے کے اخلاق اچھے نہ ہو اس کا دین اچھا نہ ہو وہ آوارگی بچی جو ہے آوارگی کی شادی کرے کرنے تو اسے لیکن دنیا کے معاملے میں وہ گڑھ بڑھ کرے تو سختی کرو یہ چیز غلط ہے میں جب گھر کا منتظم ہوں تو گھر والوں کی تربیت میں دین مجھ سے کہتا ہے کہ آپ سختی کر سکتے ہو فضلی بھوم کا لفظ ہے ضرب کے معنی یہ نہیں کہ میں ڈنڈا اٹھا ہوں لیکن مجبوری میں میں سختی کر سکتا ہوں یہ حق مجھے دین دے رہا ہے بے اسیتے گھر کے منتظم کے یہ دین مجھے سختی کا اختیار مجھے دین دے رہا ہے اگر میں کسی عدالت کا میں جج ہوں تو سختی کرنے کا کیونکہ عادل کیلئے سختی ضروری ہے یہ سختی کا اختیار مجھے دین دے رہا ہے اگر میں اگر میں ریاست کا منتظم ہوں میں وزیر آزم ہوں چیف آف آرمی سٹاف ہوں تو سختی کا اختیار مجھے دین دے رہا ہے مسیبت یہ کہ ریاست کے ذریعے جو سختی کا اختیار ملتا ہے وہ تو ہمارے لوگ مانتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں جو سختی کا اختیار دین دیتا ہے اسے کہتے ہیں یہاں پہ تشدد سے کام لیا جا رہا ہے تو تشدد نہیں ہے تشدد کے اپنے مواقع ہیں اور صبر تحمل برداشت کے اپنے مواقع ہیں ہر حکم کو اس کے موقع کی مناسبت سے لیا جائے گا تو کوئی اختلاف واقع نہیں ہوگا یہاں جو لستوالیکم بھی وکیل ہے یہ کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں یہ بحیثیت خلیفہ کے نہیں بحیثیت والی کے نہیں بحیثیت پیغمبر کے خطاب ہو رہا ہے مشرقین سے کہ میں جبرن تمہیں اسلام پر مجبور نہیں کر سکتا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کر سکتے تھے لیکن بحیثیت والی دین پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بہت اچھی بات ہے اور پھر وہاں صلیقہ طریقہ قرآن کریم بتا رہا ہے اچھا اگلی بات جو ایک بات میں بھول رہا ہوں بحیثیت میں ہوتا ہوں یا یہاں ہوں میں نبی کا نمائندہ ہوں دائی کی ایسیت جب دائی کی ایسیت میں ہوں گا نا آنیخ صاحب پھر مجھے زبان سخت نہیں رکھنی چاہی کیونکہ وہ بحیثیت دائی کے ایک ہے میں میں جیسے اپنے بنات کا نازم ہوں نازم کی ایسیت میں جب مجھے فیصلہ کرنا ہوگا تو وہاں سختی ہوگی لیکن جو میں مسجد میں ہوں گا تو مسجد کے ممبروں میں حرام میں سختی نہیں وہاں تحمل ہوگا برداش ہوگا محبت ہوگی کیونکہ تبلیغ اور محبت یہ لازم ملزو بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت اچھی بات کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور تخلق بے اخلاق اللہ آپ نے رعوف اور رحیم یہ دونوں صفات اللہ کی بھی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی رعوف اور رحیم آپ نے اندر اللہ کی صفات اللہ کی اخلاق پیدا کرو لیکن جب منتظم بن کر جو آپ نے بلکل واضح کر دی بات جب ایک جج بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر رعوف و رحیم سزا دینا بھی اس کی رعوفی اور رعوفیت اور رحیمیت ہے بہت زبردست بہت اچھا یہ ہے نا مرتی صاحب ڈاک صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بڑا اہم یہ موضوع ہے اب یہ وکیل کا جو لفظ ہے میں چاہتا تھا اس پر بھی آپ بات کریں لیکن کیونکہ اب ہمیں نبا پہ بات کرنی ہیں خبر پہ بات کرنی ہیں مستقر پہ بات کرنی ہیں کہ ہر خبر کے ظہور ہونے کا ایک وقت مقرر ہے میں چاہتا ہوں ذرا اس پر کچھ بات فرمائیے کیا اس میں اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ جو تقدیر ہے اس کا انکار نہیں کرنا ہے یا ان مشرقین مکہ سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے انہیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے ارشاد دیکھیں ہماری گفتگو سے یہ بات مکمل ہوئی ایک خاص حد تک کہ مرشد کا عالم کا فقیح کا معلم کا ہدایت دینے والے کا سمجھانے والے کا کام یہ ہے کہ وہ سلیقے سے نصیحت کرے اور حق اور باطل کو واضح کرے اور منتظم نگران ذمہ دار فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرے اور جہاں قانون نافذ کرنے کیلئے کوئی سزاؤں کا نفاذ کرنا ہے وہ سزاؤں کو نافذ کرے مشکل ہمارے ہاں یہ پیش آ رہی ہے کہ منتظم جہاں وہ نصیحت کرنے لگے ہیں اور علماء و فقہہ میں سے بعض افراد جہاں وہ سزائیں نافذ کرنے لگے ہیں تو اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے جبکہ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے جو دوسری بات آپ نے پوچھی جو اس آیت کے دوسرے حصے میں آ رہی ہے اور اس کے بعد اگلی آیت کہ اللہ رب العزت نے عذاب کی قیامت کی اور آخرت میں اللہ تعالی کی پکڑ کی جتنی بھی باتیں کہیں مشرقین مکہ انکار بھی کرتے رہے مذاق بھی اڑاتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو لے آؤ لاتے کیوں نہیں اور اس طرح کی جملے کہہ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتے تھے اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ تقدیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے جو آسمانی فیصلے ہیں وہ آسمان والا ہی کرتا ہے اور وہ اسی کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی اور عذاب کب نازل ہوگا اور اللہ تعالی جہاں وہ پکڑے گا کب اسی وجہ سے یہاں نبع کا لفظ استعمال کیا جو کسی بڑی اور عظیم خبر کیلئے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے خود قرآن مجید کے تیسویں پارے میں صورت النبع اسی لفظ سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے ایک نبع عظیم یعنی ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں جس کو قیامت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے تو یہاں بڑا عذاب اور چھوٹے چھوٹے عذاب بھی کسی بڑی خبر کی صورت میں جب آ جائیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس وجہ سے اہل ایمان کا جو ایمان ہے اس ایمان میں ایک جز تقدیر پر بھی یقین کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے کر رکھے ہیں کسی کی زندگی کے کسی کے موت کے اور قیامت کب آئے گی اور بشوار اور بہت ساری باتیں جو قرآن میں بتائے گئیں تو ہمیں اس تقدیر پر ایمان لانا ہے وہ تقدیر کیسی ہے اس کا فیصلہ بھی وہی کرے گا اور تقدیر نے اپنا عمل کب دکھانا ہے اس کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے اس لئے مشرقین مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے وَصَوْفَ تَعْلَمُونَ کا جو لفظ استعمال کیا یہ بھی انہیں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا ہے یا جو تمہیں خوف دلایا ہے یہ محض قصہ کہانی ہے یا محض ایک واضو نصیحت ہے یا کوئی محض ایک جملہ ہے بلکہ انقریب وہ دن آنے والا ہے کہ جب تم اپنی کھلی آنکھوں سے وہ جہنم دیکھ لوگے کہ جس سے تمہیں ڈرائی جا رہا ہے سَوْفَ تَعْلَمُونَ اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اگر ہم مشرقین سے ہٹ کر اہل ایمان کی طرف اور اپنی طرف لے کے آئیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے ملک میں رہنے والوں کو اور اپنی امت کے افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ہمیں خود بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جن خرابیوں کے نتیجے کے طور پر آزمائش اور عذاب کے نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے کسی بھی وقت وہ ظاہر ہو سکتا ہے اقل مند وہ نہیں اقل مند وہ ہے عذاب نازل ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کے دروازہ بھی بند ہو جائے اور بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ مل سکے اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے چاہیے کہ اللہ اگر محلت دے رہا ہے تو جی اس کی رحمت کی ایک علامت ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اتنی تمام تر گناہوں اور خرابیوں جی اتنی تمام تر خرابیوں اور گناہوں اور اللہ تعالی کی بغاوتوں کے باوجود وہ ہمیں زندگی بھی دیے ہوئے ہیں اور نعمتیں بھی ہم پر آ رہی ہیں تو یہ محلت عمل ہے محلت توبہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو اگلی آیت اس کا جو مغز ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا میں چاہ رہا تھا ذرا سا اس پہ اور ایک بات خبر اور نبا اس میں کیا فرق ہوتا ہے خبر میں تو ایک جھوٹ کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو سکتا ہے لیکن نبا میں جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہو سکتا اور عام طور پر خوشخبری کے تعلق سے یہ بات ہوتی ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو وقوع پذیر ہونے والی ہے یعنی ہر چیز کا کہ وقوع کا ظہور کا ایک وقت مقرر ہے ڈاکس صاحب نے اشارہ کیا تقدیر کی جانب روز محشر کی جانب یہاں اشارہ ہو رہا ہے تقدیر کوئی ملا دیتے ہیں اس میں کیا تقدیر کا منکر دین کا منکر ہے تقدیر کا منکر تقدیر جب جزوے ایمان ہے تقدیر جزوے ایمان ہے تو جزوے ایمان کا انکار موجبِ کفر ہے لیکن ایک ہے سریع انکار کرنا کہ ایک شخص کہتا ہے میں تقدیر کو سیرے سے مانتا ہی نہیں ہوں تقدیر کو مانتا ہی نہیں ایک تاویل کے ساتھ کرنا مثال کے طور سے ایک جملہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے ایک جملہ ہے اس کو ہم موجبِ کفر جملہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تقدیر کی دو قسم ہیں انکار صاحب تقدیر مبرم تقدیر معلق تو تقدیر جو معلق ہوتا ہے وہ انسان اپنے عمل سے اپنی محنت سے اس کے جو نتائج آتے ہیں وہ تو گویا تقدیر کا ایک بڑا تعلق انسان کے اپنے عمل اور محنت سے بھی ہے آپ کا عمل اچھا ہو تو آپ کا انجام اچھا ہوگا آپ کا عمل برا ہو تو آپ کا انجام برا ہوگا یہ تقدیر جیسے پہلے عجل کی تشریع ہم نے کی تھی کہ عجل کی جیسے دو قسم ہیں ایک عمومی عجل ہے اور ایک عجل مسمع تو جیسے عجل مبرم اور عجل معلق کا فرق ہے اسی طرح تقدیر مبرم تقدیر معلق تو سریم انکر یہ ایک الگ ہے لیکن یہاں پہ جو لکل لنبع مستقرن ہے اس میں نبع کا جو لفظ آتا ہے نکس صاحب ایک ہے چھوٹی موٹی خبر اس کے لئے نبع نہیں آتا لکل لنبع ان کا ترجمہ اگر ہم کہیں گے ہر عظیم واقع کے لئے ہر عظیم واقع کے لئے بہرحال واقع ہونا ہے تو ہر عظیم نبع کے معنی اس کے اندر بات یہ نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ کا بلکہ اس میں عاظمت کو دخل ہے چھوٹے واقع کے لئے چھوٹی خبر کے لئے نبع کا لفظ نہیں آتا ایک بڑی عظیم خبر کوئی عظیم ترین واقع ہو اس کے لئے نبع آتا ہے اور ایک اور شاید یہ بھی ہے کہ جو گزرا ہوا واقع ہے اس کے لئے خبر اور آنے والا واقع اس کے لئے نبع مختلف اقوال ہے بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو عمل گزر چکا یا جو وہ قضور وقوب پذیر ہونے والا کوئی عمل ہو تو اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کو ہم خبر سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی بہت عظیم ہے عظیم یعنی جس کے دور رس اور ہماگیر جس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے لئے جو وہ آتا ہے اس کے لئے نبع آتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ ذکر پیچھے عذاب کا ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی فرد کا نہیں بلکہ پورے قوم یا علاقے کا لہذا ایک بڑا واقعہ ہوا ایک بڑا عذاب ایک بڑی تباہی ایک بڑی تباہی ایک بڑا عذاب ایک بڑا واقعہ جو یا تو اجتماعی حلاقت کی صورت میں یا وقوع قیامت کی صورت میں ٹھیک ہے مستقرن اب مستقر کا جو ترجمہ ہے یا تو یہ مظر مینی ہے کہ مطلب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وقوع سے کہ بہرحال اس نے واقع ہو جانا ہے مستقر کا ایک ترجمہ یہ اس میں ظرف ہے اس میں ظرف زمانی کہ اس کا وقوع ہونے کا ایک وقت ہے ہر عظیم واقعہ کے وقوع ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ جو وقت مقرر ہے انقریب تم جان لوگے اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے ان سے وہ ان کی تباہی کا پتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تباہی کا اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ واقع ہو کے رہے گا لیکن ہر جو بڑی خبر ہوتی ہے وہ جلدی نہیں آتی یا کسی کے مطالبے پہ نہیں آتی جب وہ آتی ہے تو بڑے وقت کے بعد آتی ہے لیکن جب آتی ہے تو پھر بندے کو محلت نہیں ملتی اس سے اشارہ ان کی طرف ہے کہ یہ جو انکار پہ انکار تم لوگ کر رہے ہو تمہیں انقریب اپنے اس انجام کا پتا چل جائے گا اور وہ انجام یا تو غزوِ بدر کی صورت میں یا زبردست قہد سالی کی صورت میں جو دنیا کے عذاب ہیں یا جو قیامت آئی گی وہ قیامت تمہاری آنکھیں جب بند ہوں گی تو آنکھوں کے بند ہونے کے ساتھ تم پہ جو حقیقت ہے وہ تم پہ کھل جائے گی کیونکہ ایک قیامت کے مختلف معنی حادث مبارکہ میں آتے ہیں قیامت کا ایک یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی اپنی قیامت میری اپنی قیامت من ماں تا فقط قیامت قیامت ہو جو شخص مرہ اس کی قیامت قائم ہو گئی تو جیسے اس کو اگر میں بیان کروں تو یوں ہے کہ جیسے ایک آوارہ بچہ ہے اس کی والدہ اس کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو پڑھائی سے کیا ہوتا ہے بیٹا پڑھو پچتاؤ گے بار بار اس سمجھا رہا بیٹا پچتاؤ گے بیٹا پچتاؤ گے تمہیں اپنی تباہی کا ایک وقت انہوں نے کہا کیا تباہی جنہوں نے پڑھا انہوں نے کیا کیا جنہوں نے نہیں پڑھا جو نہ پڑھنے والے وہ مزے کر رہے ہیں انکار کی صورت میں جواب آ رہے ہیں والد پھر بھی سمجھا رہے ہیں لیکن وہ ایک گستاخ بچہ اپنے والد سے کہتا کہ جس ناکامی کی بات تم مجھ سے کرتے ہو وہ ناکامی نظر تو آئے وہ کہاں ہے تو باپ اسے محبت پر سمجھاتا ہے لیکن اپنی جو ترغیب ہے اپنی جو محنت ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے پھر بھی وہ لگا ہوئے کیوں اس لئے کہ اس کی محبت اسے مجھوڑ کر رہا ہے تو یہاں پر اسی بات کو آپ کو جوڑ لیتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہنا ہے انہیں نصیحت کرتے رہنا ہے اپنا کام کرتے رہنا ہے اور ایک بات اور ایک بات اور جیسے مایوسی کفر ہے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بے خوفی اس طرح مایوسی اچھی چیز نہیں ہے اسی طرح بے خوفی بھی اچھی چیز نہیں ہے خوف بھی ہونا چاہیے لیکن خوف پر امید کو غالب ہونا چاہیے کیونکہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے فرما رہے ہیں حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو اللہ کا آپ کی بات کو جوڑ لیتے ہیں اس بات سے ختم ہو گیا میں کلوزن کروانا چاہتا ہوں لیکن مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ پکا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وعد پکی ہے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی آپ کی گفتگو سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اس کا انتظار کرنا ہے اس پر شک نہیں کرنا کیکہ مفتی صاحب ڈاکسر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ کا تشریف لائے کل بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا آج بھی آپ نے ہمیں بہت سکھایا خواتین وزرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ جو ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کو جوڑتے ہیں حالت و واقعات سے آج لمحے موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور آج قرآن کریم کہ تقاضے ہم سے کیا ہیں کل بھی بات ہوئی تھی اور آج بھی بھی بات ہوئی کہ ہم صرف یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھ جائیں کہ یہ جو آیات ہیں سورہ انام تو مخاطبت ہوئی رہی ہے کفار مکہ سے مچھرکوں سے اور یہ مدنی زندگی کے آخری صورتوں میں سے ایک صورت جب بیق وقت نازل ہوئی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کاتبین کو بلوا کر پوری صورت ایک ساتھ لکھوا دی مخاطب وہی ہیں لیکن ہمیں جو نصیحت مل رہی ہے ہمیں جو سبق مل رہا ہے اسے حرز جاں بنا لینا ہے اسے حرز جاں بنا لینا ہے جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ پکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر وعید وہ پکی ہے اللہ تعالیٰ جو فرما دیتا ہے وہ ہر پہ آخر ہے اس پہ شک بالکل نہیں کرنا ہے خواتین وعزرات وقت مقبل ہوا کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ وہ خیر و برکت والی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ کس کا فرمان ہے یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں موجود ہے خیر من الف شہر آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے یہ تین آپشنز ہیں سورہ بقرہ یا سورہ نور یا سورہ قحف جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسر نمبر ہے 00921-345-27009 ہمارا یی میل ایڈرس ps.adunia.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 قبلہ مفتی صاحب اعلان فرما دیجئے ایک پرچی نکال کر کہ ہمارے آج کے ونر کون ہیں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے والوں کے ماہ بین قرآن دازی فرمائی مفتی صاحب نے اور اعلان فرما رہے ہیں شازیہ بھٹی اسلام آباد شازیہ بھٹی صاحبہ اسلام آباد سے آپ کو دین و کتب پر مستعمل گفٹ ہیم پر روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سبح کا روزانہ ایک قول